مہیند الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج کلاس نائنٹ کا انگلیش بی کا ہم نیا قویسن کرنے والے ہیں بورڈ گرائمر میں کمپری ہینچن پیراغراف ٹوٹل ٹوئنٹی فائیو ہیں ٹین سولو ہیں اور ففٹین انسولوڈ ہیں تو پہلے ہم جو سولوڈ ان کو شروع کریں گے کمپری ہینچن پیسج کو اردو میں تفہیم عبارت بھی بولتے ہیں اس میں ایک پیراغراف آپ کو پیپر میں آئے گا اور اس میں سے نیچے انہوں نے قویسن دی ہوں گے پانچ یا ساتھ یا آٹھ لیکن بورڈ میں صرف پانچ ہی آئیں گے اب یہ پریکٹس کے لیے جو انہوں نے کسی میں ساتھ قویسن دی ہیں کسی میں چھے کسی میں پانچ آپ نے سب کے جو آنسر ہیں وہ ڈونڈ کے لکھنے ہوتے ہیں سب کے جواب پیراغراف میں موجود ہوتے ہیں کچھ تو ہمیں ٹو دا پوائنٹ آنسر مل جاتے ہیں وہ کچھ تھوڑا بودھ ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے تو بیٹا اس کے سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے اور اس کے جو ٹوٹل مارکس ہیں کمپری ہنچن پیرا گراف کے وہ ٹین ہیں ٹین مارکس کا یہ پیرا گراف آتا ہے اس کے ساتھ کچھ وائس نہیں ہوتی یہ میں قویسن کرنا ہوتا ہے میرے خیال میں کلاس نائند کا سب سے آسان ایزی ترین قویسن جو ہے وہ کمپری ہنچن کا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں تو سارے اس کے جو جوابات ہیں وہ پیرا گراف سے مل جاتے ہیں ہمیں تو آپ آسانے سے اس میں ٹین بائی ٹین مارکس بین کر سکتے ہیں بیٹا اس کے سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے کمپری ہنچن پیرا گراف پیسیج نمبر ون ریڈ دائی پیسیج کیئر فولی اس پیرا گراف کو غور سے پڑھئے ان آنسر دائی گیون کسٹن انیسے دیئے کہ سوالات کے جوابات تحریر کیجئے لسن پیرا گراف آپ نے جب آنسر شیٹ پیرا گراف نہیں لکھنا پیرا گراف پر لکھا ہوگا آپ نے آنسر شیٹ پر جس اس کے قویسن دیکھنے ہیں اس کے آنسر دونڈ کے لکھنے ہوتے ہیں لسن پیرا گراف سٹوڈینٹس ون دے آبول فیلت ہنگری he wandered here and they are in search of food but could not find anything to eat at last he saw a flock of sheep flock of sheep grazing in pasture he wanted to eat one but they were guarded by a hound the shepherd's son was also tending the flock the wolf found himself helpless at last he hit upon a plane he hid himself in skin of a sheep and safely went into the flock the hound could not found out the wolf's disguise he killed a sheep and ate it without being caught in this way he ate up many sheep and their number began to fall every day the shepherd was greatly worried but could not find out the thief یہ پیرا گراف کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارے پاس قیسن آنسٹس ٹورنس آئیں گے پہلا قیسن اس پریزنٹیشن خاص طور پر ساتھ خیار رکھیے گا اس طرح ہم لکھیں گے قیسن نمبر ون مارٹن لگائیں گے ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی پہلا فرسٹ قیسن ہے why did the wolf wonder about بھیڑیا ادھر ادھر کیوں گھومتا رہا آنسر the wolf wondered about in search of food بھیڑیا کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا قیسن نمبر ٹو did he find anything to eat کیا اسے کھانے کے لئے کچھ ملا بھیڑیا بے بس کیوں تھا the wolf was helpless بھیڑیا بے بس ہو گیا as جیسا کہ the flock was guarded by the hound کیونکہ بھیڑوں کے ریوڑ کی نگرانی شکاری کتا کر رہا تھا ہونڈ شکاری کتا فلو کہتا ہے ریوڑ بھیڑوں کا ریوڑ گروپ and the with the lent shepherd son اور بڑا خوشیار گریہ کا بیٹا ان کی نگرانی کر رہا تھا قیسن نمبر ٹو how did he get into the flock وہ ریوڑ میں کیسے جاگوسا he put on the skin of our sheep اس نے بھیڑ کی خال پہنی and went into the flock unchecked اور بغیر کسی دیکھ بھال کے یا پہچانے بغیر وہ ریوڑ میں جاگوسا قیسن فائف why was the shepherd worried گریہ پریشان کیوں ہو گیا the shepherd was worried گریہ پریشان تھا as جیسا کہ the number of sheep begin to fall everyday ہر روز بھیڑوں کی اقداد کام ہونا شروع ہو گئی تھی question number six did he find out the thief کہ اس نے چورو کو تلاش کر لیا no نہیں he did not find out the thief وہ چورو کو تلاش نہ کر سکا last student اسے اس کے double margin لگا دیجئے گا double margin یہ ہماری closing line ہے یہ full line closing line ہے انگریج کے پیپر آپ دونوں سالنا پہ margin لازمی لگائیے گا کیونکہ یہ margin اور یہ ساری جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہیں اگر آپ اس کو as it is ہی follow کریں گے تو انشاءاللہ پیپر میں آپ 10 by 10 مارس میں easily win کر سکتے ہیں dear students اگر آپ کو میرے ویڈی لیکچر پسند آتے ہیں تو آپ انہوں کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان پر کمنٹس بھی دیا کریں میرا نیکس نیمی لیکچر آنے تک اپنا خیار رکھئے گا ہمیں اپنی خاص دعاوں میں یا رکھئے گا okay students اللہ حافظ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے